یا مولانا یا صاحب الزمون تو عزیز آلِ گرامی ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی معرفت اس حوالے سے اس طریقے سے حاصل کریں کہ جیسا اہلِ بیت نے ہمیں حکم دیا ہے غیبت کا زمانہ ہے ہمیں اور آپ میں کس کی خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ نیکی کریں ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایک اچھے افعال کے ساتھ امام کی خدمت میں پیش ہوئے اچھے عمال کے ساتھ امام کی خدمت میں پیش ہو ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو ہدیہ دے اپنے وقت کے امام کو تحفہ پیش کریں ہم میں کس کی خواہش نہیں ہے کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں امام کے چاہنے والے باز کے جو اقتصادی حوالے سے پریشان ہیں میں آپ کی خدمت میں شخص صدق علیہ الرحمن کی کتاب سواب العامال کی ایک روایت امام جعفر صدق علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے جو شیعہ ہمارا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کرے اور وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا وہ ہمارے حقیقی مخلص شیعوں کے ساتھ نیکی کرے اسے وہی ثواب ملے گا جو ہمارے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے جو شخص ہماری زیارت کا مشتاق ہے وہ ہمارے نیک اور مخلص شیعوں کی زیارت کرے اسے وہی ثواب ملے گا جو ہماری زیارت کا ثواب ہے اللہ اکبر عزیز آنے گرامی خود روایت کے جملے ہیں کہ صاحبہ مکیال مکارم نے اپنی کتاب میں اس سے روایت کو نقل کیا ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا امام زمانر ساتھ والسلام کی غیبت کے دور میں ان کے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب کیا ہے پانچوے امام اور چھٹے امام سے یہ روایت تو امام نے بیان کیا کہ اس سے بدر اور احد کے ہزار شہیدوں کے برابر عجر ملے گا عزیز آنے گرامی ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اتنا بہترین آفر اللہ نے اہل بیعت علیہ السلام کی ولایت کے سبقے میں ہمیں عطا کیا ہے ہم کیوں ان آفر کو فراموش کر رہے ہیں ہم گھر بیٹھے بیٹھے سواب حاصل کر سکتے ہیں